تو اگر جاندار کی تصویر اخبار پر ہے اور اخبار کمرے میں موجود ہے تو اصولی طور پر تو فقاہ نے یہی مسئلہ بیان کی ہے کہ جس روم میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس روم میں اگر جاندار کی تصویر موجود ہو تو نماز مکروح تحریمی ہے کیونکہ وہاں گناہ ہو رہے ہیں لیکن آج کل اس میں ابتلاہ بہت زیادہ ہے جگہ جگہ اخبار پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لئے گنجائش والا قول اختیار کیا جاتا ہے گنجائش یہ ہے کہ تصویر اگر نیچے پڑھی ہو یا رکھی ہو کہیں اور بقاعدہ پروپر دیوار پر نہ لگی ہو تو پھر وہاں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے کیونکہ آج کل ہر جگہ میکزین اور لٹریچر ہوتا ہے جس میں تصویریں ہوتی ہیں انسان کہاں تک بچے اور کہاں تک ان کو کاٹتا رہے تو اس لئے آج کل اس قول پر فتوہ دیا جاتا ہے جس میں آسانی ہے وہ آسانی یہی ہے کہ تصویر اگر چہرے کی تصویر پروپر دیوار پر لگی ہوئی ہے تو وہ تو بالکل ناجائز ہے کیونکہ وہ تو تصویر کو آپ بہت عزت دے رہے دیوار پر کہیں تصویر لگی ہو تو اس کمرے میں پھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے آپ اس تصویر کو الٹا کر دیں یا اس پر کوئی کپڑا ڈال دیں اگر آپ کو یہ اختیار ہے یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں